بگ بوس تیرا جو کی کافی تیڑا ہے اور ساتھی میں کافی زیادہ انٹرٹینمنٹ یہاں پر آپ کو بتائیں دوستوں کہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ وینسلے کو جو اپیسوڈ اب آپ لوگ رات کو دیکھنے والے ہیں اس میں آخر کیا کیا ہونے والا ہے یہاں دوستوں یہ ایک پریویو ہے جو کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی ہمارے چینل کھیلو کھیلو کو تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ پریویو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کیپٹنسی ٹاسک آج بھی اسی طریقے سے چلنے والا ہے آج بھی کلاسز لگنے والی ہے سب ہی بچوں کی یعنی کی کنٹیسٹرنس کی اور وہی ٹیچرز آپ کو آج بھی نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے کہ یہاں پر شہناز گل بنی ہے انگلیش کی ٹیچر اور وہی ساتھ میں ہندوستانی بھاؤ بنے ہیں ہندی کے ٹیچر اور یہاں پر سب سے فیمس سر جو ہیں اور جن پر لڑکیاں بھی مرتی ہیں وہ ہے سدارت شکلا جو کی ڈانس ٹیچر بنے ہیں اور وہی دوسرے طرف ایمانچی کھورانا یہاں پر پیٹی ٹیچر کا رول پلے کرتے ہوئی نظر آنے والی ہے اب آپ کو بتا دیں دوستوں کی آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ کافی زیادہ رومانچک بھی ہونے والا ہے تو کافی زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پر لڑائیاں بھی دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں دوستوں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو آسیم نے پہلی ایپل چورا کر اپنے ہی راکر میں رکھ لی تھی وشال کی اب اس کے بعد میں جب وشال کو ایک اور ایپل ملتی ہے اس کے اوپر بھی یہاں پر لڑائی ہونے والی ہے لیکن آسیم پہلے ہی سبی کو وارننگ دے دیتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو ہاتھا پائی یا پھر ایسا کچھ بھی کرنا ہے تو تم مجھے پہلے ہی بتا دو کیونکہ اس کے بعد پھر میں بھی اپنے لیول پر اس چیز کو لے کر جاؤں گا اور پھر تمہیں وہ پسند نہیں آئے گی تو یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں بحث آپ کو نظر آئے گی جو کہ ہے وشال اور آسیم لیکن وہی پر پارس جو کہ خونس کھائے بیٹے ہیں ماہیرہ کی وجہ سے آسیم سے وہ بھی اس لڑائی میں کوش پڑیں گے اور ان کے ساتھ بھی جم کر لڑائی اب یہاں ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ لوگوں نے کل کے اپیسوڈ مس کر دیا تھا تو وہاں پر آسیم ماہیرہ شرما کو گلے لگا کر انہیں ہیپی بردے وش کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور اسی وجہ سے اب تک پارس کافی زیادہ ناراض ہے ماہیرہ سے بھی اور آسیم سے بھی تو وہیں دوسری طرف بات کریں کیپٹنسی ٹارک کی کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگلا کیپٹنس سے کون بننے والا ہے تو وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ بتانے والے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو گل کا ابھی پریزنٹ کیپٹن ہے یعنی کی ہیمانشی خورانہ ان سے یہاں پر آج کیپٹنسی چھینی جانے والی ہے کیونکہ بگ بوس ان سے کافی زیادہ ناراض نظر آئیں گے ہیمانشی کی جو کیپٹنسی ہے اس کے اندر یہاں پر کوئی بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے اور یہاں پر اچھی لیڈرشپ کی جو بھیومی کا ہے وہ نباتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ہمانشی خورانہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمانشی خورانہ کو سبی نے بوئی کاؤٹ کر رکھا ہے اور کوئی بھی گھر کا کام نہیں کر رہا ہے لیکن بگ بوس اس بات سے کافی ناراض ہوں گے کہ اگر گھر کے باقی صدر سے کام نہیں کر رہے ہیں تو ساتھی میں آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں اٹھا رہی ہیں یعنی کی ہمانشی خورانہ اور وہ بھی کام کرتے ہوئی ہمیں زیادہ کچھ نظر نہیں آئی ہے حالانکہ وہ صبح اٹھ کر ڈانس اب ضرور کر لیتی ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کافی کم کام کرتے ہوئی نظر آتی ہیں صرف اور صرف آسین کے ساتھ میں وہاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں اور جیسا کہ اگر بات آئی گئی ہے آسین ریاض کی تو یہاں پر آسین ریاض اور امانشی خورانہ کافی زیادہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر آسین پھر سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ہمانشی کو اور جیسے ہی ان کی کیپٹنسی چھینی جائے گی تو پارس کافی زیادہ خوش نظر آئیں گے اور ان کا مزاق بناتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ اس ٹائن پر یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے کہ آسین یہاں سے کئی الگ ہی ہیں اور کچھ بول نہیں رہے ہیں یہاں پر صرف شہفالی ہی ہے وہ جو کی ہمانشی کا ساتھ دیتی ہیں اور پارس کو پھر سے موہ توڑ جواب دیتی ہیں لیکن پارس بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے ہیں وہاں پر پارس بھی کافی زیادہ مزے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایمانشی کو رانا کے جب ان کی کیپٹنسی چلی جاتی ہے ساتھی میں سے دار شکلہ بھی ان کے پر ہستے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں پر سبھی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایمانشی کی جو اگر کیپٹنسی آتی ہے تو کوئی بھی گھر کا کام نہیں کرنے والا کیونکہ یہاں پر شہفالی نے باعث اپنا ڈیسیزن دیا تھا اسی وجہ سے سبھی نے کام کرنا چھوڑا دی تھا تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب یہاں پر پارس شابڑا اپنی حدی پار کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن سبھی کو انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ یہاں پر کافی زیادہ پریشان اور کافی زیادہ گھنسے میں نظر آئیں گے ایمانشی خورانا اور شہفالی ذریبالا کیونکہ ان دونوں کی ہی کیپٹنسی ایک طریقے سے یہاں ہاتھ سے نکل چکی ہے اب جو دوسرے کیپٹن بننے کے اول دعویدار ہیں وہ ہے صدار شکلا جن کو تھوڑے دنوں پہلے تو کوئی چاہتا نہیں تھا کہ کیپٹن بن جائے اور جو ہمیشہ ہی انہوں صدار شکلا کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے آج وہی لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں صدار کو کیپٹن بنتا دیکھنے کے لئے یا دو سو کیونکہ اب سب ہی چاہتے ہیں یعنی کی پارس بھی ماہرہ بھی بھاؤ بھی اور ساتھ ہی میں وشال بھی کہ اگر کیپٹن بنے تو صدار شکلا میں سے وشال ہو یا فک کوئی اور بس یہاں پر آسین شہفالی اور ہیمانشی میں سے کسی کو بھی وہ کیپٹن بنانا نہیں چاہتے تھے تو وہیں اب آپ کو بتائیں دوستوں کہ آج جو کیپٹن سے ٹاسک ہو رہا ہے آپ کو رولز تو پتائی ہوں گے جن کا سکوٹر کھڑا ہے گراؤنڈ ایریا میں تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آخر کیپٹن کیسے چوز ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کا گراؤنڈ میں سکوٹر کھڑا ہوا ہے اور جس کا سب سے کم گندہ سکوٹر وہاں پر نظر آئے گا وہ کیپٹن بننے کے دعویدار بن جائیں گے یہ دوستوں اور اب تک صدار شکلا کے سکوٹر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے حالانکہ باقی سب کے جو سکوٹر ہیں وہ کافی گندے ہو چکے ہیں سب اسٹوڈنٹس کے اور یہاں پر صدار شکلا سیزے سیزے کیپٹنسی کے لیے اپنے دعویداری پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا صدار شکلا اصل میں خود بھی کیپٹن بننا چاہتے بھی ہیں یا پھر نہیں یا پھر وہ کیپٹنسی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے وہیں پر دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ سب تو ہوتا رہے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پھر سے بھیانہ کی لڑائی دیکھنے کو ملنے والی ہے ماہیرہ اور شیفالی ذریوالہ کے بیچ میں کیونکہ شیفالی ان کے کیریکٹر کے اوپر بولتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ رات میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بات ماہیرہ کو کافی زیادہ بری لگ جاتی ہے اور وہ پھر سے اپنا سٹینڈ لیتی ہوئی نظر آئیں گی اور ان کو کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ جو تم باتیں کر رہی ہو یہ تمہیں بھی شعبہ نہیں دیتا اور اگلی بار اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہاں پر سننے نہیں آئی ہوں اور اب یہاں پر بات کافی آگے بھی بڑھ چکی ہے لیکن ماہیرہ جو کی کافی ابھی تک اچھی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب لوگوں کو جا کر وہ تھوڑی پسند بھی آ رہی ہیں اور ٹی وی پر دیکھ بھی رہی ہیں تو ان کے لئے اب یہ بینفٹ یہاں پر نظر آ سکتا ہے لیکن اب جو ایوکشن بھی ہوں گے وہ بھی کافی زیادہ دھما کے دار ہونے والے ہیں کیونکہ سب ہی اب سٹرونگ کانچیسٹنگ گھر میں بچ گئے ہیں حالانکہ یہ آرتی ان کی طبیت ابھی خراب چل رہی ہے اور اس وجہ سے گھر کا جو کانٹریبیوشن وہ دے سکتی تھی اب وہ نہیں دے پا رہی ہیں اور جنتا بھی انہیں خاص پسند نہیں کر رہی ہیں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے ایوکشن میں وہ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلی جائے لیکن یہاں پر بات ہم کریں اگر باقی لڑائیوں کی تو بھاؤ اور وشال کے بیچ میں جو آج گھماسان ہوگا وہ سب ہی سے زیادہ بھیانک ہوگا کیونکہ بھاؤ اور وشال کا جو یہ 36 کا آکڑا چل رہا ہے وہ وشال کی انٹری سے ہی چل رہا ہے اب یہاں پر وشال جب اپنا ایپل پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بھاؤ وہاں پر کھانا کھا رہے ہوں گے اور ان سے کچھ تانہ تانی ہو جاتی ہے اور بھاؤ کو وہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیا آ کر لوگے تم کیا ٹھوک دوگے اور یہ بات سن کے بھاؤ کافی زیادہ گستہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے میری ایمیج کو بنا کیا رکھا ہے میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں لیکن اگر تو یہاں سے باہر ہوتا تو سچ میں تجھے بتا تھا کہ میں آخر ہوں کون اور یہ کوئی جگہ نہیں ہے ٹھوکنے پیٹنے کی تو پلیز اپنے دماغ کو شاند کر اور یہ زیادہ باتیں مد بنا تو یہاں پر آپ کو بتاتے دوستوں کہ یہاں پر پرووک کرتے ہوئے بھی نظر آنے والے ہیں وشال ہندوستانی بھاؤ کو کیونکہ ہندوستانی بھاؤ کافی دنوں سے کافی شاند بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ اس بار ہندوستانی بھاؤ کیا صحیح کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں یہاں پر ہندوستانی بھاؤ جو بھی ایکشن لیں گے وہ ان کے لئے ہی کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے اور وشال بھی اس بار کافی زیادہ تیور دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سبھی چیزوں میں صرف صدار شکلہ ہی ایسے ہیں جو کی مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مستی کرتے ہوئے وہ شہناس کے ساتھ میں آپ کو نظر آنے والے ہیں آپ کو ہوتا ہے دوستوں کی صدار شکلہ اور شہناس گل کافی زیادہ بھکتے ہوئے نظر آئیں گے ادھر ادھر اور کافی زیادہ مستی کرتے ہوئے وہ نظر آنے والی ہیں صدار شکلہ جب ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو شہناس گل انہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں تیرے پیر بھی دبا دوں گی تیرے سر بھی دکھا دوں گی لیکن تو مجھے یہاں سے جانے دے اور میں تیرے رسپیکٹ بھی کروں گے اور یہ سب باتیں سن کر سب ہی گھر والے ہستے ہوئے نظر آتے ہیں اب آج ان سبھی سٹریس کے بیچ میں جب یہ مستی کی جائے گی تو کافی دیکھنے لائک ہوگی تو دوستوں آج کافی ہے اتنا ہی کیونکہ آج کافی زیادہ انٹرسٹنگ فیٹس جو کہ آپ کو گھر کے اندر یہ اپیسوڈ پورا دیکھنے پر پتا چلیں گے اور اسی میں آپ کو مزہ بھی آنے والا ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ پورا اپیسوڈ دیکھنا ہے تو آپ ووٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں کھلرز کے اوفیشل ٹی بی چینل جو پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور باقی کی اور اپ ڈیٹ سے لئے سبسکرائب کر لیجے ہمارے چینل شیلو شیلو کو تاکہ آپ کو ملتے رہے ایسے ہی بگ بوس سے ریلیٹڈ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے